السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس وقت بارہ ربی اللہول کی تاریخ شروع ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال بارہ ربی اللہول کو ہوا تھا اس پر تو سارے سیرت نگار مورخین اور سارے محدثین مفسرین اور علماء سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بارہ ربی اللہول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے بلکہ ہنفی طبقے سے کئی علماء نے اس بات کی سرائط کی ہے کہ اللہ کی نبی کے پیدائش نور ربی اللہول کو ہے جیسا کہ اکثر سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے جیسے زمان نبوت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں قیامت کا قریبی زمانہ آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہر دن کا سورج صبح کے وقت ایک نیا فتنہ ایک نئی بدت ایک نئی عزمائش ایک نیا مقابلہ جو ہے لے کر جلو ہو رہا ہے تو کل امت کا بدتی طبقہ کیا کرے گا جشن میلہ دن نبی منائے گا جلوس نکالے گا اچھے کپڑے پہنیں گے اور جو ہے باجے بجائے جائیں گے نقلی قابے کے تصویریں اٹھائی جائیں گی اور گانے بجانے ہوں گے میوزک ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پردے بنا کر اس کو پیروں سے کچلا جائے گا یہ سب جو ہے ماضی میں دیکھا جا چکا ہے تو اب ہم اس کی تاریخ کیا ہے یہ تب جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی نبی کے انتخال کے تقریباً تین سو ساٹھ سال بعد یہ بدت جو ہے شیعہ نے پیدا کی ہے اور شیعہ ایسا گمراہ فرقہ ہے محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ فرقہ ایسا ہے کہ تہتر فرقوں میں نہیں آتا بعض علماء نے تہتر پر تین فرقوں میں سے جہمیہ کو بھی اور شیعہ کو نکل دیا ہے جیسا کہ محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں اس کا حوالہ دیتے ہیں معزز حاضرین حضرات و خواتین معزز علماء اکرام امت کے نونحال بچوں نوجوانوں یہ بات یاد رکھو یہ محفیل مجلع یہ مطلب کیا کہ آپ بولتا ہے عید ملاد النبی یا اس طرح کی جو بھی عیدیں عید شبے بات اور پتانے شبے میراز کیا کیا بنا لیا ہے غیر مسلموں کی طرح غیر مسلموں کو ہم دیکھتے ہیں کہ تین سو ساٹھ دن عیدہ ملتوں ہمارے پاس بھی آگئے وہ جا کے دیکھیں یہ لن ویسال ہے چالیس وائے چھٹا پتانے کیا کیا ہے یہ امت ایسے گمراہ ہو رہی ہے اللہ اس کا نگہبان ہے تو ہم اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بتائیں گے کہ یہ عید ملاد النبی جیسے جو امت میں بیتت و خرافات آ رہی ہیں اس کو یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اس کا کیا سبب ہے ہمیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بات اس وقت ہمیں یاد آتی ہے وہ کیا ہے اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی پتے کی یہ بات بتاتے ہیں حالات کا بڑا اچھا تجزیہ کرتے ہیں امت کے زوال اور اس کے عروج پر ان کی جو گہری نظر ہے بہت کم لوگوں کو وہ گہری نظر ہوتی ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو ماضی میں غور سے سنیے یہ میرے پورے ویڈیو کا جو ہے خلاصہ اسی نیچوڑ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں کو ماضی میں کیا ہے حکومت ملی قیادت ملی سیادت ملی مسلمان حاکم بنے تو انہوں نے اس کا حق دانی کیا بلکہ اپنی سیاسی بلبوتے پر کیا کیا بدتوں کو فرمان چڑھایا لہذا آپ دیکھئے سلطنت مغلیہ کا جو ہے بہت بڑا احسان دنیا پر ہوگا ہندوستان پر ہوگا سلطنت مغلیہ کا دنیا پر بڑا احسان ہندوستان پر بڑا احسان ہوگا آٹھ سال تک حکومت کی اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچا سکتے تھے اس وقت کا جو برے صغیر تھا اس کی نش کو بدل کے رکھ سکتے تھے مگر اس میں سے اکثر کیا بدتی تھے شیعہ پسند تھے تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی حکومتیں ملی ہیں تو ماضی میں اس وقت کیا ہے بدتوں کو رواج دینا اور شیعہ طریقے پر چلنا برلوی طبقے میں آ جانا تو اس نے آ کر کیا کیا ہے بہت زیادہ بدتیں ہمارے معاشرے میں ترویج پائی ہیں لہذا ہم دیکھتے ہیں سیاسی عوامل کی بنیاد پر یہ چیزیں پروان چڑی ہیں ماضی میں بھی اگر آپ قریب میں دیکھنا چاہتے ہیں دو سال پہلے دیکھئے سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کے جو زوال کے اسباب ہیں اس میں سے بدت ہیں انہوں نے عجاز نجد اور جزیدت العرب کو پورا شرک آمازگاہ بنا دیا تھا بدت و خرافت کا جل اسے بچھایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں بھیجا تھا اسی سرزمین میں اللہ نے آپ کے نام کے محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کو اٹھایا جیسے آپ کی دعوت عقید توحید کی دعوت تھی ویسے محمد ابن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت عقید توحید خالص دعوت تھی ماشاءاللہ علماء حکام کو توحید پرز بنایا ماشاءاللہ انہوں نے پورے جزیرت العرب کو بڑے حکمت کے ساتھ بڑی آتر نرمی کے ساتھ اور انبیاء اسلاف کے نقش خدم پر چل کر پورے جزیرت عرب سے شرکہ خاتمہ فرمایا برحل ہم اسٹڈیم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عید میلہ دن نبی جیسے اور بدت و خرافات معاشرے میں کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے دور ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ مید میلہ دن نبی کا ذکر قرآن میں ہے افسوس کی بات ہے کہ عید میلہ دن نبی منانے والے لوگ قرآن سے حصول کرتے ہیں قرآن کیا کتاب بدت ہو سکتی ہے یہ تو کتاب ہدایت ہے یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ظلمات سے تاریکیوں سے نکال کر کیا کرتی ہے بدت کی تاریکی سے نکال کر سنت کی شہرہ روشن شہرہ پر ڈالتی ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے یہ بدتیں آ رہی ہیں آج ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں مگر فران نہیں پڑھتے ہیں بھلا بتائیے کیسے بدت نہیں پھیلے گی دوسرا سبب شبہات شبہات و شہوات ابن قیم رحمہ اللہ تو بولتے ہیں شبہات و شہوات کا فتنہ ایسا خطرناک فتنہ ہے انسان کو غرط تک لے کر چلے جاتا ہے اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے اتباع ہوا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا دھوتو یہ سنے ہوں گے آپ یہ بدتی طبقہ کیا کرتا ہے اتباع ہوا کا شکار ہو کر اور غیروں کے نقش قدم پر چل کر مشابہت نصرانیوں کی برچڑے کرسمس کے قیاس کر کے نعوذ باللہ مناتا ہے اور اسی طریقے سے یہ بدت و خرافات عید ملہ دنبی پھیلنے کے اسباب میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء ایسا کا بہت بڑا کردار ہے اس میں جیسے ہی شروع ہو جاتا ہے چینلز میں یوٹیوب بغیرہ میں عیسی سی چیزیں آتی ہیں بس نہ بولنے کے لئے میرے پاس الفاظ ہیں نہ بولنے کے لئے میرے پاس طاقت ہے نہ آپ کے علیہ سننے کے پاس وہ جگر ہے لہذا بدتی علماء کا بھی بہت بڑا کردار ہے ان بدات کو پروان چڑھانے میں ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں ایسی ایسی جو ہے صرف عقلی باتیں بتاتے ہیں اگر ان کو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہوگا تو کوئی بھی بدتی علم نہ سنے گا نہ سنائے گا اور نہ ان کو سن پائے گا بڑے بڑے مجمع کو گمرا کرتے ہیں ایک ہی وقت میں لہذا ابن علم ابن عسیمین رحیم اللہ کہتے ہیں علماء کی تین قسمیں ہوتی ہیں یک علماء وہ ہوتے ہیں تو بدت کو جو ہے رواج دیتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لئے جذبات میں بہ جاتے ہیں ایسے علماء کی آج دنیا میں کمی نہیں ہے اور اسی طریقے سے جہالت میں تو سمجھتا ہوں کہ عقیدے کی جہالت کی وجہ سے یہ بدت پھیل رہی ہے اور اسی طریقے سے ماحول کا براہ اثر ماحول کا براہ اثر کیسے ہوتا ہے ہم بچ گئے ہمارے بچے بچتے نہیں ہم بچ گئے ہماری بیویاں بچتے نہیں ہماری پھو بھی کا بیٹا کرتا ہے ہمارے چاچا کا بیٹا کرتا ہے پورا خاندان اس میں ہے اور ہم لوگ گوں گے شیطان کی طرح مکمل طور پر خامش ہے نہیں آپ کو کان ہاتھ پکڑو اس کا اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑو گے قیامت کی عدالت میں ہے اگر وہ آپ کے خلاف مقدمائے دائر کرے گا تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تو برے ماحول کا اثر بھی بہت ہو رہا ہے اور اسی طرح سے دین سے دوری یہ بھی بہت خطرنا کنداز سے آج لوگ مجیزوں دور ہوئے علماء سے دور ہوئے بازر سے خریب ہو گئے دن دین سے دور ہو گئے یہ دین بیزاری کی فتنی جیسے پھیل رہی چیز ہے اور یہ خصوصا نوجوانوں میں نوجوانوں میں کیا ہے گرم خون دوڑتے رہتا ہے نا ان کی پوری صلاحیتیں بدد کی تروی جو اشاعت میں اور اس کے لئے اپنی پوری صلاحیتیں پوری پیسہ پورے قوت پوری توانہ ہی لگا رہے ہیں اگر اس حالت میں موت آگا تو کہتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے شہد کی موت ہے یہ شہید کی موت نہیں بدد پر مرو گے تو بدد کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے نعوذ باللہ میں ظالک اور اسی طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے کیا پڑوسیوں کا اثر پڑوسی اگر بدد ہی ہے وہ میلات نے بھی کچھ دیتا ہے تو لے کے کھا لیتے ہیں کیا بھولے تو وہ کہتے ہیں بھی سمجھے تو کیا کرنا میں نہیں وہاں کاٹنا اسے اور اسی طریقے سے بری دوستی سے بھی میلات کے جو ہے جیسے بیددت و خرافات پھیلتی ہیں اور شوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس میں یہ بیددت و خرافات کے پھیلنے میں یہ لوگ میسید بھیجتے ہیں یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں لائیف دیتے ہیں اپنے پروگراموں کو اور لوگ جو ہے کرونا ویرس کے وجہ سے میلات نبی کے جلوس پر پابند نہیں لگا تو چھوٹے چھوٹے پکڈنڈیاں بنا لگ جاتے ہیں یاد رکھیں میلات نبی کے جلوس میں جو بھی جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہاؤز ایک ہاؤز گوسر پر پانی پینے کے لئے جائے گا تو نبی بولیں گے میرے میری امتیں بولیں گے یا محمد معلم نہیں تمہاری قوم کا تمہاری امت کا وہ بدنصیب ہے جس نے تمہاری بات کیا ہے انہوں نے دین کو بدل ڈالا بددت خرافات کو معاشرے میں پھیلایا برحال ایک انسان گنے گر ہے تو اس کے جو ہے توقع ہے کہ ایک دن صدر جائے گا لیکن بددتی کے چہرے پر جو پردہ پڑتا ہے وہ بہت جلدی اٹھنے والا نہیں ہے ویڈیو دس منٹ کی ہو رہی ہے اسی لئے ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں یہ میلہ دن نبی اور اس طرح عید ملہ دن نبی اور اس طرح کی جتنے بدعات ہیں ان تمام بدعات کے معاشرے میں ترویہ جو انشاءات کی یہ اسباب ہیں اور اسی طرح سے اور ایک سبب بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت پردہ مناتے وہ اور ہمارے اسکولوں میں بھی یہ مطلب مغربی تحذیب ویشن کلچر اسو باتا ہے یہ تمام مل کر ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہا ہے لہذا اپنے ذہن سے مغربی تحذیب کو گندگی کو نکالو مغربی تحذیب کے گندے انڈوں کو مہوری میں پھیکو اپنے دامن میں جگہ نہ دو اسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں کتنے مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی نہ تمہیں کیسے دل ہوتا ہے جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولے ان شرک اور کفر کی گندگی رکھنے والے ان لوگوں کے پیچھے جا کر تم عید ملد نبی مناتے ہو اور یاد رکھو جتنا پیسہ اس راہ میں خرچ کروگے اس پیسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ یہ بدد کی طرف لے جانے والے جتنے اسباب ہیں ان تمام سے ہماری حفارت فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین